آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نویں جائزہ اجلاس آن لائن مذاکرات آت سے شروع ہوں گے مذاکرات میں سٹاف لیول مہایدے کے حوالے سے اقدامات پر بات چیت ہوگی پاکستان پیشگی اقدامات سے آئی ایم ایف کو آگاہ کرے گا ذرائع کے مطابق ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ ذر مبادلہ کے زخائر اور بیرونی قرضوں پر بھی بات چیت ہوگی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بجٹ کے ذریعے ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کی تیاریاں جاری ہیں حکومت منی بجٹ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لا سکتی ہے منی بجٹ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لانے کے معاملے پر بھی آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جائے گا تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پاکستان مذاکرات کے حوالے سے مذاکرات میں سٹاف لیول مہایدے کے حوالے سے اقدامات پر بات چیت ہوگی پاکستان پیش کی اقدامات سے آئی ایم ایف کو آگاہ کرے گا ذرائع کے مطابق منی بجٹ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لانے پر بھی آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آن لائن مذاکرات آج سے شروع ہوں گے آگاہ کرے ہیں آپ کو کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نویں جائزہ اجلاس کے لیے آن لائن مذاکرات آج سے شروع ہوں گے مذاکرات میں سٹاف لیول مہایدے کے حوالے سے اقدامات پر بات چیت ہوگی پاکستان پیش کی اقدامات سے آئی ایم ایف کو آگاہ کرے گا ذرائع کے مطابق ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ ذر مبادلہ کے زخائر اور بیرونی قرضوں پر بھی بات چیت ہوگی ذرائع وزارت اے خزانہ کے مطابق بجٹ کے لیے بجٹ کے ذریعے ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کی تیاریاں بھی جاری ہیں شاہد قریشی نمائندہ ای بین نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شاہد قریشی بتائے گا آن لائن مذاکرات آج سے شروع ہونے جا رہے ہیں یہ بالکل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ویرچول مذاکرات آج شروع ہوں گے مذاکرات میں ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ ستارتی آرڈیننس کے ذریعے لانے پر جو ہے وہ بات ہوگی جبکہ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں جو مرحلہ وار اضافہ کرنے کے حوالے سے جو کل کچھ اقدامات کیے گئے ہیں اس سے بھی آگاہ کیا جائے گا جبکہ پیٹرولیوم لیوی اور اس کے علاوہ جو خلرد لیوی کی ہے اس پر بھی بات کی جائے گی یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے برامداد پر جو نئے ٹیکس لگائیں جانے کے حوالے سے کدامات کیے گئے ہیں اس پر بھی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایم ایف کو صداتی آرڈیننس کے ذریعے جو مینی بجل لائے جائے گا اور جو نئے ٹیکس لگائیں گے جائیں گے اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے گا جی جی ایم ایف کو آگاہ کیا جائے گا جبکہ پاکستان اور ایم ایف کے درمیان ورچول مذاکرات آج سے شروع ہونے جا رہی ہیں شاہد قریشی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے